سٹارٹ کرتے ہیں کہ کس طرح کیسے آپ اپنے اکاؤنٹ کو بنا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے یہاں پہ آپ یا تو سائن کرتے ہیں بکمہ سیلر کرتے ہیں باتیں کیے کہ فلال بکمہ سیلر پہ کلک کی دے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایک آپ آئے گا اگر یہ آپشن نہ آئے تو آپ کیا کریں گے سائنن پہ کلک کریں گے تب بھی آپشن آئے گا اب یہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ فیس بوک کے ذریعے لوگیں ہونا چاہتے ہیں جی میل کے اکاؤنٹ کے ذریعے لوگیں ہونا چاہتے ہیں یا کوئی آپ کے پاس ایمیل ایڈرس ہے تو فلال میرا پہ ایک ٹیمپریری ایمیل ایڈرس ہے جو میں آپ پہ ڈالوں گا تو یہ ایک ویب سائیڈ ہے ٹیمپ سلاش میل ڈیش میل ڈاٹ آ آر جی تو یہاں پہ آٹومیٹک ایک ٹیمپریری ایمیل بنتا ہے تو میں وہ کاپی کر لیتا ہوں یہاں پہ پیس کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور ایک پاسورٹ دیتا ہوں کوئی بھی آپ نے پاسورٹ دے دیا ٹھیک ہے آہ پاسورٹ جو ایک ٹریکٹر ہونے چاہیے ایک لفظ بڑا ہونا چاہیے ٹھیک ہے ایک چھوٹا ہونے چاہیے اور ایٹ لسٹ ایک نمبر ہونا چاہیے تو کوئی بھی میں نے پاسورٹ دے دیا تو اگر وہ ٹھیک ہوگا تو اس کو ایکسپ کر لے گا ٹھیک ہے اب آپ کو کنٹینیو کرلیں یوزر نیم بہت ضروری چوز ہے یوزر نیم یہ بہت امپورٹن معنی رکھتا ہے تو مطلب آپ جو آپ کو جو بزنس کا آپ کیا نام رکھنا چاہ رہے ہیں تو میں رکھنا چاہ رہا ہوں ڈیزائن انڈر سکرول انڈر سکر ٹرینڈ ٹری ٹو ون کوئی بھی آپ نام دے سکتا ہے تو یہ مجھے نام مل گیا اگر یہ خالی میں ٹرینڈ لکھتا تو شاید نام ملتا ہے کیونکہ کسی نے لیا با ہوگا ٹھیک ہے تو میں نے ٹری ٹو ون لکھا ہے اس نے کر رہا اوکے create my account اور اب یہ آپ کو اس کے code بھیجے گا آپ کے email پہ اب آپ دیکھیں آپ کوئی ضربات ایک code آئے گا آپ اسے اپنا gmail یوز کیجے گا ٹھیک ہے وہ زیادہ important ہے یہ سب میں آپ کو بتانے کے لیے ایک temporary email use کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور اب یہاں میں نے select کر رہا اس کو copy کر رہا اور یہاں پہ میں نے اس کو paste کر دیا اب وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کیا account آپ کا create ہو چگا ہے ٹھیک ہے آپ پر لانس کے سروس بھی کرنا چاہتے ہیں سیلنگ سروس اپنی سروس دینا چاہ رہا تو میں نے بھئی میں اپنی سروس دینا چاہ رہا ہوں تو میں نے next کرا ٹھیک ہے ایک سائید حسل آپ سولو فریلانسر ہو اجنسی و امپلائر ہو آپ کون ہو ایسا سائید حسل اپنا بزنس سائید مطلب ایسی سائید حسل لکھنا چاہ رہا یا کے لیے فریلانسر ہو یا اجنسی و امپلائر ہو یا آپ سارے چاہ رہا تھا ملیر آپ کے سرے چینا چاہ رہا ہوں میں چاہیے ہیں پہلے بھی کر چکا ہوں یا میری ابھی بھی اسٹارٹ کر رہا ہے یا میں فریلانسی آنلائین کرتا رہتا ہوں افریلانسی آف لائن کرتا ہوں میں آئرہ کس پرینس کیا ہے تو اپنیو لیر میں ابھی ابھی بھی سٹارٹ کر رہا فینش کر دیں ٹھیک ہے کمپلیٹ پروفائل آپ نے اس پہ کلک کر رہا اور یہ آپ کے سامنے سکرین آ جائے گی اس طریقے سے آپ ڈائریک فائیور پر کلک کر دیں اس طریقے سے آپ کے سامنے سکرین آئے گی آپ کا نام بھی آ رہا ہے چکے اور اب آپ اس کو بیک کر کے دیکھ لیں کہ کوئی اور ایمیل تو آپ کو سن نہیں نہیں کری چھوڑی تر بیٹ کی جائے گا کبھی کبھار یہ ایکٹیویٹ کی ایمیل کرتا ہے بٹ میرے پاس نہیں آئے تو اٹس اوکے یہ آٹومیٹک ہو چکا تھا تو اب آپ نے سمپل کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ ادھر آئیں گے آپ کریں گے سیٹنگ سیٹنگز بانے کے بعد سب سے پہلے آپ اپنے یہاں پہ فل نام دینا آپ کا بہت ضروری ہے یہ فل نام بہت دینا اس لئے ضروری ہے کہ اگر آپ یہ نہیں دیں گے تو خدا نہ خستہ کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کو اس نام کے ذریعے جو آپ کے ایڈنٹی کارٹ پہ ہوگا کبھی کوئی اکاؤنٹس میں مسئلہ ہوتا ہے تو یہ اس نام کے ذریعے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آگے 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 اگر آپ کا اکاؤنٹ بینڈ بغیرہ ہوتا ہے کوئی ایشو ہوتا ہے تو آپ الانٹی کارٹ شو کریں گے تو آگے جو پرابلم آئیں گی تو ہم آپ کو بتاؤں گا تو پھر اس کو کس طرح کریں گے ٹھیک ہے اور اس کو سیپ چینجز کر لیا آپ نے ٹھیک ہے سیٹنگ سکسیسولی اپ ڈیٹیٹیٹ پہ دوبارہ ہے یہ کچھ بنے بنے لوگوں کے گگز چیزیں آ رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ان کی شاپ کی کچھ چیزیں آ رہی ہیں اب ہم یہاں سے آتے ہیں اپنی پروفائل پہ پروفائل پہ آنے کے بعد سب سے پہلے آپ کا ڈسپلی نیم کیا ہونا چاہیے تو آپ اس پینسل پہ کلک کریں یہاں پہ میں نے نام دے دیا شاروخ ظہور ٹھیک ہے سیپ ڈسپلی نیم یہاں پہ نام آ جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں آ رہا ہے میرا ایڈرس ٹھیک ہے سب سے پہلے دیکھیں یہاں پہ لرن لکھا وہ آ رہا ہے کہاں سے بلاغ آپ پاکستان سے کب میمبر بنے آپ ٹھیک ہے ڈسکرپشن یہاں پہ آپ اپنی ڈسکرپشن ضرور ڈالی لیے گا آ اچھا جی اس کے لیے ہم ڈسکرپشن تھوڑا سا ڈسکرپشن ضرور کرتے ہیں آپ پہ ڈسکرپشن ضرور اٹھ کیجئے گا ایڈٹ با کے یہ لکھا ہے پلیس ٹیلس آباوٹ یور ہو بیس آپ کی ہو بیس ڈسکرپشن کیا کیا چیزوں میں تو یہاں پہ میں نے اپنی کچھ چیزیں ایڈ کر دیں ٹھیک ہے ڈمی سا میں نے ایڈ کر دیا تو آپ بھی اس کو چاہے تو کوپی پیسٹ کر سکتے ہیں اس کو پھر آپ اپ ڈیٹ کریں گے تو اس طریقے سے یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا اچھا جس کے بعد آپ کس لینگویج میں بات کرتے ہیں یا کام کر سکتے ہیں اب جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہے انگلیش تو اس پہ لکھ کر کے انگلیش آپ کی کیسی ہے جو بھی آپ کو لکھنا ہے یہاں پہ کر کے اپ ڈیٹ کر دیجئے گا اس کے علاوہ اور کونس انگلیش یا اردو ہے تو اردو لکھ لیجے گا ٹھیک ہے اور ایڈ کر دیجئے گا ٹھیک ہے پھر ایڈ نیو پہ کلک کر اور کونسی لینگویج ہے اچھا چائنیز آپ کی ظاہر سے بات ہے چائنیز تو لینگویج ہوگی نہیں تو پھر بھی اس کو لکھ کے آپ ایڈ کر دیجئے گا کیونکہ ہمارے پاس گوگل ٹرانسلیٹر ہے دیکھیں تو گوگل ٹرانسلیٹر کی مدد سے اگر کوئی چائنیز ہوگا یا جرمنی میں کوئی آپ سے بات کرنا ہوگا ڈیچ لینگویج میں تو آپ ایزلی اس کو گوگل ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں تو یہ بھی لکھ لیجئے گا اس سے بھی آرڈر گرتا ہے کافی چیک ہے اگر اس کے علاوہ آپ کو اکاؤنٹ کو لنک کرانا ہے گوگل کا جی اس کو نہیں رکھتا یہاں سے اور اس کے علاوہ آپ کی کون کون سی سکل ہے ایڈ نیو سکل پا کہ آپ اپنی سکل بتا سکتے ہیں کہ بھائی لوگو ڈیزائنگ ہے لوگو ڈیزائن ہے ٹھیک ہے کیا ایکسپیننس آپ کا ایکسپرٹ ہے انٹرمیڈیٹ ہے ایڈ کر دیا پھر اور ایڈ کر رہا جتنی زیادہ سکل آپ ایڈ کر سکتے ہیں وہ آپ کے لئے اچھا ہوگا ٹھیک ہے اور ویب ڈیزائن کر دیا آپ نے گرافک ڈیزائن کر دیا گرافک ڈیزائن ایکسپرٹ ہے ٹھیک ہے ویب ڈیزائن کو بھی ایڈ کر سکتے آپ اس کو کیونکہ میں گرافک کے حوالے سے سکھاؤں گا آپ کو تو گرافک کے حوالے سے یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ملٹیج لوگو ڈیزائن ہو گیا ایکسپرٹ ہو گیا ٹھیک ہے پوسٹر ڈیزائن فلائر ڈیزائن بزنس کار ڈیزائن ٹھیک ہے ہر چیز کو آپ نے ایکسپرٹ رکھنا ہے کیونکہ ایکسپرٹ تو آپ ہو جائیں گے مجھے پتا ہے فلائر ٹھیک ہے ایکسپرٹ سیف کر دیا دوبارہ سپائے اور کیا کہہ رہے گے آپ کا بزنس کارٹ بزنس کارٹ دیکھیں لکھا رہا ہے بزنس وزیٹنگ کارٹ لکھیں ڈیجیٹل وزیٹنگ کارٹ ایکسپرٹ آئٹ کر دیا ٹھیک ہے ایک چیز آپ کو بتاتے چلوں کہ ایجوکیشن یہاں پہ لکھنا اور سیٹیفیکٹ لکھنا یہاں پہ ضروری نہیں ہے برد آپ کی بائر امپریس ہوتا ہے کہ اگر آپ سیٹیفیکشن اور اپنی ایجوکیشن یہاں پہ مینشن کریں ٹھیک ہے جی یہاں آپ ایک اپس کا آپشن ہے اس پر آپ کلک کر سکتے ہیں یہاں پہ نوٹیفیکشن آئیں گی آہ فائور کی طرف سے ہے کہ ہی ڈیر ایم بی بی فور کو اپن کو اپگریڈ ایر اکاونٹ اوپشن آئیں گے ٹھیک ہے یہ آپ ہم بات میں دیکھتے ہیں اچھا ہم پکچر ایڈ کرتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ چکے ہیں میری پکچر آرہ ہی ہے یہ میں نے ایڈ کری ہے اس پر آپ کلک کریں کیسے ایڈ کری میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس پر دوبارہ کلک کر کے یہاں پہ کوئی بھی پکچر لے کے آپ اوپن کریں گے یہ پکچر یہاں پہ آ جائے گی ٹھیک ہے اس طریقے سے کوئی بھی پکچر آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کرنڈلی اپنی پروفیشنل پکچر اپلوڈ کیتے گا ٹھیک ہے کہ لگے کہ ہاں آپ ڈیزائنر ہیں کوئی فیک پکچر اپلوڈ نہیں کیتے گا اچھا جی اب ہم یہاں پہ پریویو فائبر پروفائل پہ کلک کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا پریویو کیسا آ رہا ہوگا کوئی ہماری اگر ہمارے فائبر کو وزٹ کرے گا پروفائل پہ تو وہ اس طرح دیکھے گا ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد ہم آتا ہے دوبارہ اس پروفائل پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے یہاں سے پروفائل آ جاتی ہے ہماری اگر ہمیں ایڈٹ کرنا ہو اور یہاں پہ ایک نوٹیفکیشن بھی آئی بھی آپ کو بلنا ہے یو آر ون سٹیپ آوے کمپلیٹ ڈیو پروفائل بھی تک کلک کر کے دیکھ لیتے ہیں کیا پوچھ رہا آپ سے پرسنا 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 لائزنگ پرسنا لائز سائیڈ وزنس کے لیے میں نے بلنا پرسنا لائز کے لیے ٹھیک ہے میں اس کو اپنا پرسنا لائز سرویس ڈیٹ فور یور آن گروتھ اور انجائیمنٹ آٹ سا رو پر ہو کے سیف کر لیں اس کو ٹھیک ہے گو ٹو ہوم پیج اس پر کلک کر دیں یہ آگیا آپ کا فرنٹ پیج جہاں پہ چیزیں بہت ساری آ رہی ہیں دوسرے لوگوں کے بھی گگز آ رہے ٹھیک ہے اب ہم نے اپنا گگ کریٹ کرنا ہے اور اس سے پہلے کچھ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہے چلیں یہاں پہ آپ آئیں یہاں پہ آئے ہوگا ایک سیٹنگ کا آپشن سیٹنگ پہ آنے کے بعد آپ آئیں گے سیکیورٹی پہ سیکیورٹی پہ یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو اپنا جو کرنٹ پاسورڈ ہے اور نیو پاسورڈ رکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ دے سکتے یہ بہت ضروری ہے اس کے لیے فون ویریفیکشن بہت ضروری ہے ٹھیک ہے اور اس سیکیورٹی یہاں پڑھ سکتے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ ٹو ہیلپ کیپ یور اکاؤنٹ سیکیور پہلے آپ سے وہ کوڈ پوچھے گا اس کے بعد ہی آپ کا لاؤگین ہو سکے گا ورنہا لاؤگین نہیں ہوگا مطلب کوئی اگر آپ کے اکاؤنٹ میں لاؤگین ہوگا تو سب سے پہلے آپ کے پاسورڈ جائے گا ایک نمبر جائے گا آپ کے فون نمبر پہ تب ہی جائے کہ آپ لاؤگین ہو سکتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے تو فون ویریفیکشن بھی یہاں سے کر لیجئے گا سیکیورٹی کوششن بھی اگر پاسور اگر چینج کرنا ہو تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں اس کے لیے بات نوٹیفیکشن پہ آجائیں نوٹیفیکشن کیا ہے کہ انوٹیفیکشن کیا ہے کہ انوٹیفیکشن میسیج سب پہ چیک لگاؤنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے کہ کوئی بھی اگر میسیج یا آپ کو کوئی آرڈر ملتا ہے تو یہاں پہ سب پہ نوٹیفیکشن آ رہے ہوں گے اوپر کی سائٹ پہ ریال ٹائم نوٹیفیکشن یہ بھی ہے ریال ٹائم نوٹیفیکشن ٹرائی میں لکھا ہوا ہے اس پاس کلک کریں گے یہ آپ کے پاس یہاں پہ اس طرح آ جائے گا ٹھیک ہے ایک نوٹیفیکشن ٹھیک ہے بزنس انفارمیشن یہ تو آپ کر چکے ہیں ٹھیک ہے اور یہ آپ کا اکاؤنٹ پہ کلک کریں یہ سب بھی اگر آپ کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں تو بتا سکتا ہے میں اس لیے ہون کرنا چاہ رہا ہوں اپنے اکاؤنٹ کو اس لیے ڈی اکٹیویٹ کر رہا ہوں کہ فلاں فلاں مجھے سمجھ نہیں آ رہا بٹیور پہ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا تو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو فلا فائبر پہ آپ آ جائیں کیونکہ اپنے اکاؤنٹ کھول لیا تو اس پہ کام کرتا ہے اچھا جی یہاں تک ہو گیا اب ہم اپنا گیگی سٹارٹ کرتے ہیں کہاں سام آئیں گے ہم یہاں پہ کلک کریں گے اور یہاں آپ کو کٹیو 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 ہائیں گے ساتھا ایک اس وقت آپ میں سے سکسس پلک کرتے ہیں موکم آرہا کرتے ہیں کہ آپ کا چطے مطلب کر سیکسی wants now let's talk about things you want to steer clear off یہ بہت امپورنٹ ہے سب سے پہلے لکھا ہے providing any misleading or an accurate information about your identity کبھی بھی اپنی غلط information یہاں پہ مد دیجئے گا opening duplicate account remember you can always create more gigs اپنے دو اکاؤنٹ مد بنائیے گا کبھی بھی اچھا دوسرے یہ آپ کو کہہ رہے ہیں other community members for work on favors ٹھیک ہے کبھی بھی کوئی غلط بات مت کیجئے گا اپنے دوسرے member سے community کے اندر اور requesting to the communication and payment outside of the favor اور کبھی بھی payment کو فائیور سے بہار مت طلب کی دے کہ یہ کچھ چیزیں ان کو پڑھ لی جائے گا یہ بہت important ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہے کہ کبھی بھی مسلیٹ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ duplicate account نہیں create کرنا ہے اور فائیور پہ دوسرے community کو جا کے message نہیں کرنا ہے کہ ہمیں کام دیں جو بھی دوسرے member ہیں ان کی ذرخواست نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے یہ سب چیزیں ہیں فلحال آپ نے اس کو continue کرا اب آپ کو دوبارہ یہاں پہ نام پوچھے گا تو دوبارہ نام دی دی جی آپ یہاں پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے پل نیم کے آپ کا ڈسپلی نیم کے آپ کا ٹھیک ہے کی پرائیوٹ رہے گا پکچر آگئی آپ کے لینگوڈز آگئی آپ نے continue کر رہا ٹھیک ہے جو ریکیوپیشن کیا ہے گرافک ڈیزائن کی کے کتنے سال کا آپ کا تجربہ ہے بھائی آپ نے بتا دیا گیا میرا تجربہ ہے دو ہزار دس سے لگا لیں چلے فلحال دو ہزار دس سے دو ہزار تو اس تک ٹھیک ہے کیا کیا بنا سکتے آپ چوز ٹو آف فائپ آور بیس گرافک دیزائن ٹھیک ہے جناب کیا کیا کر سکتے ہم ویب دیزائن کر سکتے ہیں گرافک ڈیزائن لوگو ڈیزائن ٹھیک ہے بروشور ڈیزائن جو جا آپ کو کام آتا ہے تو میں سے پانچ یہاں سے سلیٹ کر لیں تو میں کافی کچھ کر سکتا ہوں کر کے دیکھتے ہیں کہ سلیٹ ہونے نہیں ٹھیک ہے اگر یہاں پہ کچھ چیزیں نہیں ہیں تو آپ ایڈ نیو کر کے بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کے سکل ہیں جو آپ نے وہاں پہ پہلے آئیڈ کری تھی اور کوئی آئیڈ کرنا ہوتے ہیں آئیڈ نیو پہ کلک کر سکتے ہیں ایڈیوکیشن دے سکتے ہیں سرٹیفیکشن دے سکتے ہیں پرسل ویف سائیڈ اگر آپ کی ہے تو وہ یہاں پہ دے سکتے ہیں سرٹیفیکٹ کوئی ایوارڈ اگر آپ نے کر رہا ہو تو ڈیپلوما آپ نے لگ دیا ہے ڈیپلوما گرافک ڈیزائن جو بھی اگر آپ نے ڈیپلوما اگر کر رہا ہوں ٹھیک ہے کس کے اندر کر رہا ہے سرٹیفیکٹ پور ایگزائمپل فانا فانا آپ کس سال کو کر رہا تھا آپ نے تو آپ نے وہ دے دیا میں جلدی دی رہا ہوں ہاں پہ ٹھیک ہے ایٹ کر دیا آپ نے کوئی پرسنل ویب سائیڈ ہے تو آپ نے بھی ہنس کا آپ کی کوئی اگر پورٹ فولیو بنو بھی ہنس وغیرہ پہ تو وہ دے سکتا ہے یہاں پہ میں نے دے دیا اپنا لنک شاہروف زہور ڈاٹ کام ٹھیک ہے کوئی بھی آپ ابھی آپ بھر سکتے ہیں کو 65% کرنے کے لیے کوئی بھی آپ ہزائیڈ سے بات ہے کوئی سٹیپیکٹ تو لیا یہ ہوگا آپ نے جب ہی تو آپ نے کورس کر رہا ہے ٹھیک ہے نئی بھی ہو تو کوئی بھی آپ اپنے حساب سے یہاں پہ دیکھ لیجئے گا کوئی بھر سکتے ہیں جو آپ کو لگ رہا ہو کہ آہ مجھے کام آتا ہے تو اس کو نام دیکھا آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں اپنی ایڈوکیشن بھر سکتے ہیں اور اس کو آپ کنٹینیو کر لیجائے گا ٹھیک ہے ہے پھر کنٹینیو کیجئے گا اب یہاں پہ پھر بولے 50% ہے اور پروفیشن انفرمیشن پاہیں چلے یہ بھی بھر دیجئے آپ کے ایڈوکیشن آپ نے کہاں پاس حاصل کریے پاکستان ٹائپیور کالیج نیم دیکھیں آپ نے یہاں سے کیا کر رہا ہے کچھ بھی آپ یہاں پہ بھرنا چاہیے بھی بھی کام نہیں لکھا ہوا یا بی اے بی ایس سی جو آپ کو بھرنا ہو یہاں پہ اپنے ادھر لکھ دیا ٹھیک ہے آپ نے کچھ بھی بھی گھر دیا ٹھیک ہے کپ پاس کرتا ہو کوئی بھی آپ نے یہاں پہ دینے ہو فیلحال ابھی تو ٹھیک ہے ایٹ کرا ٹھیک ہے اس کو ایڈٹ کریں ابھی تک پینڈنگ ہی چل رہا ہے ہم نے اس کو دوزار پانچ کر کے اپ ڈیٹ کر دیا ٹھیک ہے پینڈنگ کیوں ہاں آ رہا ہے پینڈنگ اوکے یہ ادھر سے پینڈنگ ہے ابھی ٹھیک ہے فیلحال کو کنٹینیو کریں اور ابھی بھی 50% آ رہا ہے حیرت کی بات ہے ایسا کیوں بھائی یہاں پہ ہم نے سب دے دیا لنک اکاؤنٹ ہے اکاؤنٹ اون نمبر یار یہ دینا آپ کو بہت ضروری یہ بہت امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے ایٹ فون نمبر ہم دے دیتے ہیں یہ بھی آپ کو دینا پڑے گا خاصے فس پیٹ کوئی بھی آپ یہاں پہ انسر دے دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے 65 ہوگی آپ فینش کر رہے ہیں یہ ہوگی آپ کا ڈن یور سیل پروفائل آل سٹ آپ نے کرا ڈن اوکے ناو اب آپ یہاں پہ اپنا گک کو کریٹ کر سکتے ہیں تو جنب یہ سیکشن ہے گک کے کرنے گا تو فیلحال ہم کریٹ نہیں کریں گے اس کلاس کو ہم رکھتے ہیں نیکس کلاس کے اندر تو جب تک کے لیے take care and bye bye